زیانہ کی میری اپالوجی قبول کر لیجئے گا اب تو ویسے ہی بھی کہنا رہے ہیں مگر کربلا میں دفن ہونے والوں پر بھی عذاب آتا اور وہ خود حضرت عباس کی جانب سے آتا ہاں یہ روایتوں میں ہے کربلا والوں پر فشار نہیں ہوتا جو کربلا میں دفن ہوتا ہے یہ روایتوں میں کتہ ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو مرنے والا اگر مومن ہے کربلا میں فشار نہیں ہوتا فشار کا مطلب ہے زمین کو ہلانا ہے کربلا میں اتنے زخمی دفن ہیں قبروں کے آنے یہ پروردگار نے کہہ دیا ہوگا کہ اے میرے فشاروں اس زمین کو ذرا بھی نہ ہی لانا بے شک گناہگار پہ عذاب نہ ہوئے لیکن کہیں عباس کہیں اکبر کہیں قاسم کہیں آن و محمد کہیں غلامِ حوشی جان کہیں حبیب ابن مظاہر اتنے زخمی دفن ہیں زمینِ کربلا میں اور خاص طور پر جنابِ عباس کے لیے ایک جملہ کہا جاتا جنابِ عباس کے لیے دو جملے بڑے عجیب ہیں پہلا جملہ یہ ہے کہ ان کی ہائٹ اتنی تھی کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو جنابِ عباس کے پیر زمین تک آتے تھے زین اور رکاب کی ضرورت نہیں تھی اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ جہاں جنابِ عباس کی ایکچوال قبر اوپر تو نہیں جہاں ہم ذریع پہ جاتے ہیں نیچے بھی نہیں اس کے بھی نیچے یہ قبر کا سائز ایک بچے کی قبر جیسا جس کی ہائٹ کربلا کے شہیدوں میں سب سے زیادہ ہے اس کی قبر سب سے چھوٹی اور اسی لئے روایتوں میں آیا جو انشاءاللہ میں کسی دن عربین کی رات سے پہلے مسائب پڑھوں گا کہ جب آقا سجاد نے کربلا کے شہیدوں کو دفن کیا عباس کا لاشا واحد لاشا تھا جس کے لئے چٹائی منگوائی گئی اس پر جسم کے ٹکڑے جبا کیے گئے پھر اپنے ہاتھ سے لے کے قبر میں اترے جس زمین میں عباس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے بڑے سے بڑا گناہگار بھی آ جائے اللہ کہتا ہے زمین کو نہ ہی لانا اور وہ عباس وہ ہے یہ عباس وہ ہے کہ جس کے نہ ہونے سے ایک جملہ میں کہے دوں اور اس کے بعد پھر میں آج رات کے خاص مسائب پر آتا ہوں اہلِ بیت ساری کائنات کے مشکل کشا ہم میں سے کسی کو کوئی پرابلم اور پریشانی ہو تو ہم کس کو بکا رہیں گے اہلِ بیت کو نا لیکن اہلِ بیت کا مشکل کشا کون ہے کہ اگر اہلِ بیت کو سبھی پریشانی ہو اہلِ بیت کے مشکل کشا کا نام ہے عباس کوئی بچہ پریشان ہو تو اس کو چچا عباس یاد آتے کوئی بہن پریشان ہو تو اسے اپنا بھائی عباس یاد آتا اہلِ حتیٰ اگر امام زمانہ پریشان ہو چاہے وہ آقا حسین ہو چاہے وہ آقا سجاد ہو انہیں بھی عباس یاد آتے ہیں اتنا بھروسہ ہے عباس پر کہ جب یہ قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچ کے روک دیا گیا آج کی رات شب دعا بھی ہے نا دعا کے لیے میں مجلس میں تو کچھ نہ پڑ سکا مسائب میں سن لیے جب یہ اہلِ بیت کا لوٹا قافلہ زینب اس دروازے سے داخل ہونے کو تیار نہیں آئے مگر حسین نے کہ زینب جیسے ظالم کہتا ہے شمر ویسے چلی جاؤ اب یہ بازار میں پہنچا قافلہ روک دیا گیا وجہ دو دن پہلے آ چکی ہے ابن زیاد کا حکم آتا ہے میرے دربار کا ڈیکوریشن ابھی انکمپلیٹ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں اتنی دیر یہ قافلہ رکا رہے کہ کوفے کا ایک ایک مرد محمد کی نواسیوں کی بے پردگی دیکھ لے قافلہ رکا زینب کا ہونٹ جس گھر کے سامنے رک گیا تھا وہ ایک مومنہ ام حمیدہ حبیبہ کا گھر جو بیچاری اتنی بوڑی ہو چکی ہے کہ اسے دنیا کی خبر بھی نہیں کیا ہو رہا بس حاکم کا حکم آیا آج کوفے کی ساری عورتیں مکان کی چھت پہ آکے بیٹھے آج اللہ نے مجھے کامیابی دیا ہے وہ بھی مکان کی چھت پہ آکے بیٹھ گئی کیا دیکھا میری چھت کے سامنے جو ہونٹ رکا ہے کوئی ضعیفہ اپنے سفید بالوں سے چہرہ چھپائے اس طرح سے سر جھکائے بیٹھی ہیں کہ دونوں ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور ان کی گود میں ایک ننی سی بچی ایسی لیٹی ہے جس کے رخصار پہ تماشوں کے نشان بھی نظر آ رہے ہیں اور جس کے کانوں میں جمع خون بھی بلند کر کہتی ہے پھوپی اممہ وہ تو جنگل تھا یہ تو میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں کا شہر ہے کیا یہاں بھی مجھے کہیں سے پانی نہیں مل سکتا پھوپی اممہ میں بہت بھی آسی ہوں پھوپی اممہ میرا کلیجہ جل رہا ہے زینب کہیں تو کیا یہ پانی لے کے آگئی ہوں پانی پھی لے لیکن سن پانی پینے کے بعد میرے حق میں دو دعائیں کر دی نا کیونکہ میں نے سنا ہے خدا تم جیسے یتیموں اور قیدیوں کی دعا بہت جلد قبول کرتا سکینہ بہت چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے لیکن ہے تو مشکل کشا علی کی پوتی ہے تو باب الہوائی جب باس کی بھتی جی ایک بار تھنڈا پانی ہوتو کے قریب آ چکا تھا امہ حبیبہ کا جملہ سنا پانی کو ہوتو سے دور کر دیا پہلے تیرے لیے دعا کی جائے گی بتا تیری پہلی دعا کیا خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے یتیم اور قیدی نہ بنائے بازار کوپا کا وہ منظر ننی بچی نے ننے ننے ہاتھ پھیلا دیئے خدا بندہ جیسی یتیمی اور قید سکینہ پر آئی ہے اس مومنہ کے بچے اس سے محفوظ رہیں اچھا اور تیری دوسری دعا کیا ہے کہ بہت بڑی ہو گئی ہوں مرنے سے پہلے ایک بار اللہ مجھے مدینہ کی زیارت کا موقع دے دے سکینہ تو دعا کرنے لگی زینب نے اپنے شہر کا نام سنا ایک بار چونک کے سر اٹھایا کہا کہ مومنہ مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے امہ حبیبہ کہتی مدینہ میرے آقا علی کا شہر حبیبہ کہتی ہے تو کیا ہوا علی کا بیٹا میرے آقا حسین تو ہے فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے اپنا نام سنا تڑپ کے کہا کہ اے ضعیفہ خالی زینب کا نام لے لیا یا زینب کو پہچانتی بھی ہے امہ حبیبہ فخر سے کہنے لگی ارے کیا پوچھتی ہو پہلے تو ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی اب بڑھا پہ کی وجہ سے نہیں جا رہی بھلا میں اور فاطمہ کی بیٹی اور اپنی شہزادی زینب کو نہ پہچانو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سننا تھا زینب نے دائیں بائیں دیکھا کوئی تیرے شہر میں آگئی آخری جملہ امہ حبیبہ کی نگا زینب کے بازو کی رسی پہ پڑی امہ حبیبہ کی نگا زینب کے کھلے باروں پہ پڑی بے اختیار کہا شہزادی آپ قیدی بن گئی آپ کی چادر چھن گئی ارے میرا آقا عباس کہا چلا گیا عباس باب الہوائ جب باس علمدار کے مسائب پڑے گئے تو آئیے آج تو خاص طور پر رحمت خدا کو آواز دینے کا موقع ہے آئی امہ یجیب پانچ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یجیب المستر رائز آہ و یک فصو 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 نام بہت سارے آئے ہیں خدا بندہ تجھے باب الہوائج باس علمدار کا واسطہ یا کاشف القرب و جھ حسین اکشف کربی بحق حقیق الحسین والی شخصیت کا واسطہ آیہ کریمہ کا واسطہ زینب کبرہ کے مسائب کا واسطہ ہمارے تمام بیمار مومنین و مومنات خاص طور پر جن جن نے التماس دعا کے لیے کہا ہے برادر سید حاشم ان کی اہلیہ ملہ روشن ویرسی صاحب کی ساس اکبر بھائی اور جتنے بیمار سب کے نام بھی میں نہیں لے سکتا برادر غلام عباس راجانی ان سب کو شفاع کامل اور صحت آج لا عطا فرما خدا وندہ تجھے باب الحوائج کے کٹے ہوئے بازووں کا واسطہ اس مجلس میں گریہ کرنے والوں کی ساری آجتے صفح عذا پر کھڑے ہونے سے پہلے قبول فرما خدا وندہ تجھے عباس اور عباس کی اس مظلومہ بھتیجی سکینہ کا واسطہ آج کے مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں ان کو اور ان کے گھروں کو ان کی روزی کے ذرائع کو اور ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما خدا وندہ کربلا مولا کی زیارت کے لیے جانے والوں کو بحق عباس علمدار ظالموں کے ہر ظلم سے محفوظ فرما خدا وندہ دنیا میں جہاں جہاں شیعان اہدر اکررار پہ ظلم ہو رہا ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما جس اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہمیں اس دین پہ خود عمل کرنے اور اپنی اولاد کو اس کی پریکٹس کرانے کی توفیق عطا فرما خدا وندہ آج کی شب جمعہ ہمارے تمام مرہومین کی مقفلت فرما کر آلہ اللین میں انہ جوار چہردہ معصومین سے ملق فرما اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ماتم حسین